یہ کاروبار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے ان میں سے یہ بات بڑا طویل ہے صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں سے ایک رشوت بھی ہے کہ رشوت دے کے پیسے دے کر کسی کا حق غصب کر جانا اور پیسے دے کر نوکری پہ لگ جانا اور پیسے دے کر کسی کے پاس ملازم برتی ہو جانا رشوت لینے والا دینے والا دونوں آگ میں جلیں گے ضرور اللہ کی لانت ہوتی ہے رشوت دینے والے پہ لینے والے پہ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشوت کا جو دیفینیشن ہے وہ کیا ہے حقیقت بات یہی ہے کہ رشوت کی دیفینیشن اس کے اندر وسط ہے ایک بات تو یہ ہے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ مجھے نوکری یعنی آپ کسی جگہ نوکری لگنا چاہتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں آپ جب پیسے دیں گے لا محالہ اس نوکری کے اندر استحصال ہوگا کیوں کسی اور کی بھی لگ سکتی تھی برابر اپرچونٹی تو نہیں رہی جس کے پاس پیسہ ہے اس نے نوکری لے لی ایک تو کسی کا حق کھانے کے لیے پیسے دے کے نوکری لگنا یہ تو سریحن رشوت ہے اور ایک آپ کا میرٹ برابر ہے دو بندوں کا ایک کے پاس پیسے ہیں ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے دے کے نوکری پہ لگ جاتا ہے اس کو بھی استحصال کہا جاتا ہے یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے علی بطہ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے اس تصنا کی گنجائش دیوی ہے وہ کیا ہے وہ اصل میں حقیقت میں رشوت نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ایک جبری ٹیکس ہے وہ کیا ہے مثال دے رہا ہو بجلی کا میٹر لگانا یا سوئی گیس کا میٹر لگوانا ہر بندے کی بنیادی یہاں پہ ریاست کے اندر سہولت ہے کہ ہر بندے جو اپلائی کرے اس کو مل جائے یہ ایک سہولت ہے ریاست نے دیوی ہے اب اس کام کے لیے بھی ہمارے ادارے ہیں متعلقہ کسی کو تان تشریح نہیں ہے لیکن صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے پیسے لیے بغیر لگانا ہی نہیں نہ بجلی کا میٹر پیسے لیے بغیر لگ سکتا ہے نہ گیس کا میٹر لگ سکتا ہے نہ پانی کا کنیکشن لگ سکتا ہے ایسی صورت میں جہاں پہ کسی کا حق نہیں مارا جا رہا کسی کا استحصال بھی نہیں ہو رہا حق مارا جائے وہ بھی حرام استحصال ہو رہا ہو یعنی دو بندے میرٹ میں ہوں ایک بندہ پیسے دے کے لگ جائے یہ بھی حرام لیکن تیسری ایک قسم ہے نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے نہ استحصال ہے ادارے جبرن آپ کا نقشہ مندور نہیں ہوتا بغیر پیسے کے آپ کا میٹر نہیں لگتا آپ کی گیس نہیں لگتی یہاں پہ علامہ نے کچھ گنجائش دکالی ہے کہ ایسی صورت میں اول یہی ہے کہ صبر کرے کوچش کرے نہیں ہوتی تو پھر انسان اس بات کے اوپر مجبور ہے اور اس میں دینے والے کی بجائے لینے والے کو ہی گنا ہوگا کیونکہ وہ جبر کر رہا ہے وہ استحصال کر رہا ہے وہ اس کو حق نہیں دے رہا